بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ موسان علی آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ہسٹری ویڈیو پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آ چکا ہوں جسر ریلویس ٹیشن پر یہ وہی ریلویس ٹیشن ہے جس نے انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن میں ہونے والی قتل و گارت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی یہ وہی ریلویس ٹیشن ہے جس نے انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن کے وقت ہر طرف خون ہی خون ہر طرف لاشے ہی لاشے دیکھی تھی یہ وہی ریلویس ٹیشن ہے جس نے انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن میں ایک ریل گاڑی جس میں ہندو مسلمان اور سیکھ لوگ شامل تھے جلتی ہوئی دیکھی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پوری کے پوری ریل گاڑی کو جلا دیا گیا تھا اس میں جو پسینجر سوار تھے چاہے وہ مسلمان تھے ہندو تھے سیکھ تھے سب کو قتل کر دیا گیا تھا یہ وہی بدنصیب ریل ویسٹیشن ہے جس نے 1947 کی پارٹیشن کے وقت ہونے والی قتل و گارت کو دیکھا تھا تو چلیں جی آج آپ کو میں یہاں پر لے کر آیا ہوں اس بدنصیب ریل ویسٹیشن پر تو آج میں آپ کے ساتھ اس ریل ویسٹیشن کی ہسٹری اور اس بلڈنگ کے جو اثار آج بھی موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسر ریل ویسٹیشن پر ایک بہت بڑا جنکشن ہوا کرتا تھا یہ جنکشن میں اس ریل ویٹ ریا کو دو ایسوں میں ڈوائیڈ کرتا تھا ایک ٹریک چلا جاتا تھا پاکستان کے آخری ریل ویسٹیشن چاکمرو پر چاکمرو کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ وہی ریل ویسٹیشن ہے جہاں سے پاکستان کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور انڈیا کی آگے حدود شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جو دوسرا ٹریک ہے وہ سیدھا جاتا ہے راوی کراس کر کر انڈیا کے شہر گرداسپور اور امرز سر کو تو چلیں جی اب آپ کو اس کی بلڈنگ کے اندر لے چلتے ہیں اور اندر سے بلڈنگ کا وزر کرواتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو فارڈ میں لکھا ہوا ہے جسر اور ساتھ میں انگلیش فارڈ میں لکھا ہوا ہے جسر اور ساتھ میں یہ پٹی ہے جو یہاں پر ہندی میں لکھا ہوا تھا جسر ریل ویسٹیشن لیکن کافی عرصہ پرانا ہونے کے وجہ سے یہاں پر لکھائی مٹ چکی ہے تو آپ اس بلڈنگ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بلکل ویران اور ٹوڈ فوڈ کا شکار ہے یہ بلڈنگ تو چلیں جی آپ کو اس بلڈنگ کے اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹیشن ماسٹر کہاں پر بیٹھ کر اس وقت ٹک ٹین دیا کرتا تھا اور یہ ریل گاڑی پاکستان کی کون کون سے شہروں میں جایا کرتی تھی پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ٹکڑگر یہ وہی ٹکڑگر ہے جہاں بس سٹیشن ماسٹر بیٹھ کر ٹک ٹین دیا کرتا تھا جہاں سے ہمارے بزرگ ٹک ٹین لے کر پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر کیا کرتے تھے اور ساتھ میں یہ بولڈ لگا ہوا ہے جہاں پر کرایا نامہ اور سٹیشنوں کے نام درج ہے کہ یہاں سے ٹرین کون کون سے شہر اور کون کون سے سٹیشن پر جاتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے پانچ دس 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 سر پر قرایا شکرگار مریال چاکمروڑیلوی سٹیشن کا پارٹیشن سے پہلے یہاں سے ٹرین نے انڈیا کے شہر گرداسپور اور امرسد بھی جاتی رہی لیکن پارٹیشن کے بعد ان بورڈ کو اپ ڈیٹ کر کر یہاں پاکستان کے جو ریلوی سٹیشن تھے ان کے نام لکھ دیئے گئے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو یہ ریلوی سٹیشن کی جو ہمارے تھا کافی اونچی ہے اور اس کے سامنے آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ مسافر کھانہ ہے جسر ریلوی سٹیشن کا یہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار کیا کرتے تھے تو چلیں جی آپ کو سیوڈیوں سے نیچے اتر کر اس مسافر کھانے میں میں لے جاتا ہوں اور اندر سے جا کر آپ کو اس مسافر کھانے کا وزر کرواتا ہوں اور آپ کو مناظر دکھاتا ہوں اس وقت میں مسافر کھانے کے اندر آ گیا ہوں یہ وہی مسافر کھانہ ہے یہاں پر بینچ لگے ہوتے تھے جو اس لیے تا کہ یہ کافی بڑا جنکشن ہوا کرتا تھا اس پر چویس گھنٹے رش ہوا کرتا تھا لوگوں کا لوگ اپنے پیاروں کو ویڈ کیا کرتے تھے یہاں بیٹھ کر یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر لوگ اپنے پیاروں کا انتظار کیا کرتے تھے اپنے رشتے داروں اپنے عزیزوں کا کہ ہم کب ریل گاڑی آئے گی اور کب ہم ان کو لے کر گھر جائیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں اس ریلوے ٹریک کی یہ جب ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آتا ہے سیدھا سیالکوٹ لاہور اور ناروال کی طرف سے یہاں سے ٹرینیں سیدھی اس ریلوے سٹیشن چکم روپر آ کر رکھتی ہیں اور یہاں سے ایک کانٹا لگا ہوا تھا پہلے کیونکہ یہ ریلوے سٹیشن جنکشن تھا یہاں سے ٹریک چینج کیا جاتا تھا ریل گاڑی کا کیونکہ یہاں سے آ کر ریل گاڑی دو سمٹ وائیڈ ہوتی تھی ایک سیدھی چلی جاتی تھی چاکم رو اور دوسری سیدھی چلی جاتی تھی انڈیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک یہ ضرور کر دیں تو اسی طرح انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ